نمسکار دوستو پنے حاضر ہیں آپی کے لوگ پر یہ چینل او میسٹر و باستو میں دوستو چوبیس جنوری دوزار بیس شنی واراج بارہ راشیوں کا تیس ورش کا چکر پورا کر کے اپنی راشی میں بیراج مان ہو گئے اس کے کیا فل ہوں گے سبی بارہ راشیوں پر اسی کڑی میں میں اپنے متھن راشی کے جو دوست ہیں متھن لگن کے جو دوست ہیں ان کو اس بارے میں بیورن دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دوزار بیس میں شنی کی راشی پریبتن سے ان کے جیون میں کیا اتھل پتھل یا گھٹنائیں گھٹنے والی ہیں اس پر یہ ویڈیو جرور دیکھئے متھن راشی کے دوستو دوزار بیس میں شنی مہاراج آپ کی لگن سے آٹھ میں بھاؤ مکہ راشی میں بیراج مان ہو گئے ہیں جوتش میں بھی دھان ہے کہ لگن سے جب اسٹم بھاؤں میں شنی بیراجتے ہیں تو اس کو شنی کی دھئیہ بولتے ہیں آپ کی لگن اور راشی پر شنی کی شنی مہاراج کی دھئیہ شروع ہو گئی یعنی دھائی ورش تھوڑے کٹھ نائیوں میں شنی آپ کی پریشہ لیں گے اس عفدی میں آپ کے کچھ کام میں رکاوٹ آئے گی آپ اپنی وانی پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے کام کاج میں محنت کا اچت فل نہیں مل پائے گا اس میں ایک ہی ویڈان بولیں گے کہ آپ سوچ سمجھ کر اور سیم سے بیوار کریں انیتھا کروڈ بڑھنے سے آپ کو اور بھی بہت سارے نقصان ہو جائیں گے کام کو سوچ سمجھ کر کرنا ہے تب ہی آپ کے پریڈام شب رہیں گے کیونکہ شنی آپ کے جو درشتی دے رہا ہے وہ شنی کی درشتی آ رہی ہے آپ کے بھاگے بھاو پر اور آپ کے کرم بھاو پر تیسری درشتی ساتویں درشتی آ رہی ہے آپ کی پتہ کے دھن کے بھاو پر اور دسویں درشتی آ رہی ہے آپ کی پنچم بھاو پر جس کو ہم شکشہ کا بھاو بولتے ہیں انتتہ آپ کو جو نوکری میں آلس سے کے کارن اپنے آپ کو دور رکھیں انیتہ نوکری میں بھی بات بھی آ سکتے ہیں شنی کی تیسری درشتی پڑھ رہی ہے آپ کے کرم بھاو پر درگھٹنا کی بھی سمباب نہ دیکھتی ہیں کیونکہ اسٹم میں شنی بیٹھے ہیں اسٹم اور نوم دونوں میں شنی بیٹھ گئے نومے میں بھی کمبراشی آ گئی تو دھائیا کے جو رکافٹیں اور مصیبت والے جو فل ہیں ان سے آپ بچ کے رہیں بڑوں کی صلاح جرور لیں انیتہ بہت پریشانی ہو سکتی ہے آپ نوکری کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں کوئی بھی آگے بڑھنے کے لیے سوچ ویچار کر کام کریں انیتہ بہت دکھت آ سکتی ہے کیونکہ شنی کی ترچھی نگاہ مطن راشی کے اوپر پڑ رہی ہے پریشانیاں دکھا رہی ہے اور آٹھوے میں گوچر جو ہونے سے جو اسٹم کے جتنے بھی فل ہیں کئی بار لوٹری بھی دیتا ہے اچانک سے کچھ انکم بھی دکھا دیتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شنی آپ کے اسٹم میں بیٹھے ہیں اور اگر اسٹم میں ہی یہ ہے تو آپ کو ایسا فل بھی مل سکتا ہے اچھا فل بھی انیتہ برے فل کی مطن والوں کو تھوڑی سی دکھت نجر آ رہی ہے کاروباری لوگ ہیں تو ان کے لیے بھی کوئی بھی نیا بزنس کرنا بہت دکھت والا کام ہو سکتا ہے کوئی بھی فیصلہ لیں بہت لاپروائی سے نہ لیں انیتہ دھوکہ مل سکتا ہے آپ کو نیزی زندگی کی بات کریں تو نیزی زندگی بھی پربابیت ہوگی کیونکہ شنی کی جو ساتھویں درشتی ہے وہ وانی پر جا رہی ہے اور وانی سے دھن کا سمپتی کا پریوار کا بھی سمبند ہوتا ہے شادی شدہ لوگ پریمی اور پریمی کا ہیں کسی کی تو ان کو بھی اپنے وانی پر کافی کنٹرول رکھنا ہے انیتہ رشتوں میں درار آ جائے گی اور رشتے خراب ہو جائیں گے بنے بنائے رشتے بگڑ سکتے ہیں اور آپ دوش دیں گے شنی کو شنی کا ساتھویں درشتی آپ کی دوشتے باؤ پر ہے دوشتے باؤ کو ہم وانی کا بولتے ہیں دوستوں پیتھن والوں کو تھوڑا شنی کی دھائی ورش کے لیے سترکتہ دکھانی ہے اور اس پیرٹ میں میں کچھ اپائے بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی پیپل کا ورکش آپ دیکھیں تو اس پیپل کے ورکش کے نیچے تیل کا دیپک جلائیں سرسوں کا تیل یا تیل کا تیل جو بھی ہو اور جل دیں اس کو ارپیت کریں اور کوشش کریں کہ کہیں ایک دو پیپل کے پیڑ لگا دیں تو اس سے بھی آپ کی جو دشا ہے اس میں صدار ہو جائے گا اور اچھے نیرنے لے پائیں گے پریشانی سے بچ جائیں گے دوستوں آپ کو ہمارا چینل پسند آتا ہے دیکھتے ہیں اس کا دھنیواز جن مطنوں دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے نیویدن پلیز سبسکرائب کریں ماتا رانی کا سمپورن عاشرواد آپ کو ملے اسی افدارنہ کے ساتھ دھنیواز نمو نرائن